ہیلو پیارے دوستو آپ میں سے کچھ بہت پیارے دوستو نے یہ پرشن پوچھا تھا کی فائنس شفریڈم اور فائنس شف انڈپینڈنس میں کیا انتر ہے اور آپ لوگوں کی ریگلا قویریز آ رہی تھی کی آخر فائنس شفریڈم ہوتا گیا ہے تو آج اس ویڈیو کے مادیم سے میں آپ لوگوں کو بڑیہ طریقے سے سمجھانے والا ہوں کی آخر فائنس شفریڈم کیا ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بہت بڑیہ طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ آخر ان دونوں میں انتر گیا ہوتا ہے اور ویڈیو کے ان تک آپ کو اپنے سارے پرشنوں کے اتر بہت بڑیہ طریقے سے مل جائیں گے اور اسی کے ساتھ آپ کو ملے گا ایک میجیکل فارملا جس کی ہیلپ سے آپ اپنی فائنس شفریڈم کو آسانی سے نکال سکتے ہیں تو چلی شروع کرتے ہیں آج کی فائنس شفریڈنگ کو دوستو آخر اپنی لائک میں فائنس شفریڈ کون نہیں ہونا چاہتا ہے آپ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں تب ہی آپ اس ویڈیو کو دیکھنے آئے ہیں لیکن فائنس شفریڈ ہونے سے پہلے اس ٹرم کا صحیح سے مطلب آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے چلیے جانتے ہیں اس ٹرم کا صحیح مطلب آخر کیا ہوتا ہے پورے تین سٹیپس میں لیکن اس سے پہلے کہ آپ اس ٹرم کا مطلب صحیح سے جانے اس سے پہلے والی ویڈیو جرور دیکھیں جس میں سمجھایا کیا ہے آخر کیوں فائنس شفریڈ نالج میں انڈیا اتنے بھیچے ہیں جس میں پوری ہسٹری ڈسکس کے گئے ہیں کہ آخر ایجگوین سسٹم اتنا کیوں پیرلائز ہو چکا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو فائنس شفریڈ ہونے میں کافی ٹائم لگا دیتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں اسے پورے تین سٹیپس تو دوستو تین سیٹ میں سے سب سے پہلا سیٹ یہ ہے اپنے گول کو سیٹ کریں سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ آپ کو فائنس شفریڈ ہونے کے لیے کتنے روپیے کی جرورت ہوگی یہ ایمانٹ اتنا ہونا چاہیے جس سے آپ ان کی پیسی انکم جنریٹ کر سکیں منتلی یا اینولی یعنی کہ ہمیں کوئی کام بھی نہ کرنا پڑے اور پیسے بھی آتے رہے ہر مہنے چلیے اسے ایک چھوٹے سے پیارے سے بڑی آسے ایکزامپل سے سمجھتے ہیں اپنی فائنس شفریڈم کی لیے جانے جاتے ہیں ایک سمجھ جب وہ گریب تھے چوبیس سال کی عمر میں انہیں جوب سے نکال دے جاتا ہے یعنی کہ وہ بیروزگار ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہی رہنے لگتے ہیں لیکن بینک میں کیول ٹو پوائنٹ ٹو سکس ڈالر ہی تھے لیکن جوب ڈھونڈنے کے لیے ان کے پاس کیول تین مہنے کا سمجھ ہی تھا پیرنٹس خود بھی اس سے زیادہ انہیں نہیں رکھنا چاہتے تھے دوستو جوب اپلائے کرنے کے بعد بھی ان کی کہیں جوب نہیں لگ پاتی ہے دوستو اگر آپ اچھے سے جاننا چاہتے ہیں کہ گرینٹ سیبیٹر کے ساتھ آخر کیا ہوا جب ان کو جوب نہیں ملی کیا وہ اپنے فائنس شل گول میں سکسس فل ہو پائے یا نہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں لنک پنٹ کیا گیا ہے جہاں سے آپ اس سٹوری کو اچھے سے دیکھ سکتے ہیں جس سے آپ کی فائنس شل جرنی بھی ہو جائے گی دوستو آنے والی بیس فائنس شل لرننگ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے مانی گریڈنٹ سے اگر آپ کو یہ ویڈیو نولیجیبل لگی تو ڈیفنیٹلی اپنے فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور اسی طرح کی بیس فائنس شل لرننگ کے لیے جڑے رہیے مانی گریڈنٹ کے ساتھ تو ملتے ہیں بڑے سے اچھی پیاری سی ویڈیو میں اور آپ لوگ کیا کیا جاننا جاننا چاہتے ہیں پرسنل فائنس میں تو نیچے کمنٹ کر کے بتانا نہ بھولیں باقی آپ لوگ ڈیسٹل کرنسی اور پرسنل فائنس سے ریلیٹڈ اور کیا کیا جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ کر کے بتانا نہ بھولیں تو ملتے ہیں بڑے سے اچھی سی پیاری سی فائنسی ویڈیو کے ساتھ لوگیو آل گائز منی گریڈینٹ ملتے ہیں